ڈیرے سٹوڈنٹس آج کا یہ اپیسوڈ کافی کچھ نیا ہوگا چونکہ کئی سارے کامنٹس آپ کے لگاتار پچھلے دنوں آ رہے تھے پانچ سبجیکٹس پانچ ٹاپکس کو لے کر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسے اگنور کیا تھا بلکہ اس پہ کام چل رہا تھا چونکہ ہمارا یہ ماننا کہ ٹاپکس بہت زیادہ ہیں اور اگر دسمبر میں پرکشائیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہماری تیاری بھی اسی اس طرح پر ہونی جائے دراصل اب ٹاپکس کو ہم نے پانچ سے دس کر دیا ہے دس ٹاپکس آپ کو اب ملیں گے اور یہ ٹاپکس چھوٹے ہوں گے تاکہ آپ ایک بڑے پیریفیرا کو کور کر سکیں دراصل ان ٹاپکس کے ساتھ اب بدلاؤ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ہر سبجیکٹ کے پیجز بھی بتا دیے جائیں گے کہ یہ کس بک میں کہاں پہ آپ کو ملیں گے ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ جی کے جی اس کے لیے کرون کی بک ضرور رکھیں حالکہ زیادہ تر اسٹوینٹس کے پاس لوسینٹ ہے یہ اچھی بات ہے آپ لوسینٹ رکھیں لوسینٹ میں بہت اچھا دیا ہوا ہے لیکن کرون میں کچھ اور کچھ الگ طرح سے بہتر دیا ہوا ہے یہ دونوں بک دراصل ایک دوسرے کا سپلیمنٹ ہے یعنی ایک کا پورک ہے یہ دوسرا بک ہم کسی ایک بک کو یہ نہیں کہیں گے کہ اکیلا بہت اچھا ہے آپ کو لوسینٹ اور کرون دونوں رکھنا چاہیے دیکھیں اگر آپ اس ایکزام کو اچھے سے کرنا چاہتے ہیں کور کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے بہت انویسمنٹ آپ کریں ضرور مجھے پتہ ہے کہ کافی سارے لوگ سو دو سو روپے کے بھی بڑے مانے رکھتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ نہیں دو سو روپے کے اندر ہر بک آ جاتی ہے آپ کو دونوں بک رکھئے تاکہ ہم آپ کو دونوں بک سے نمبر اور پیجز بتا دیں گے اگر ایک میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا میٹیریل اتنا اپروپیٹ نہیں ملا تو آپ دوسرے سے دیکھ لیں بہت زیادہ نہیں بک یہ دونوں بہت چھوٹی بک ہے پتلی بک ہے آپ دونوں رکھیں اور اگر دور دراز میں آپ رہتے ہیں تو آپ پٹنا آ جائیں یہ دونوں بک سے آپ خرید لیں بہت سارے سٹوئنٹ کے پاس لوسنٹ ہے آپ کراؤن لے لیں ایک بار پٹنا آ جائیں پڑھائے اچھے سے کرنی ہے تو تھوڑی بھاگ دار بھی چلے گی تو یہاں پر آپ کو ایک کراؤن اور ایک لسنٹ ابھی آپ رکھیں جن کے پاس ٹاٹا میکروہیل ہے بڑی اچھی بات ہے اور اگر کنی کے پاس یونک الہباد والی گائیڈ ہے تو یہ سونے پر سوہ گا لیکن یونک گائیڈ کی قیمت چودے سو روپے ہے ٹی ایم ایچ کی قیمت آٹھ سو سے نو سو روپے ہے چھوڑ دیں آپ جو نہیں لے سکتے کوئی بات نہیں جن کے پاس ہے اچھی بات ہے آپ صرف لسنٹ کراؤن ابھی رکھیں باقی ہم لوگ چلیں گے دس ٹاپکس آپ کو دیے جائیں گے آپ کو پڑھنا ہے آسانی سے سمجھ میں آئے گا جہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کمنٹ دیں آپ اپنے کمنٹ دیں ہم اس پر ریمیڈیل کلاسز بھی کریں گے اس کے علاوہ ہمارے الگ سے کلاسز بھی چلتے رہیں گے آپ یہ چنتیت نہ ہوں کہ بس اتنا ہی بھر ہوگا ہمارے الگ سے جو کلاسز چلتے تھے بڑے ٹاپکس پہ وہ بھی چلیں گے ساتھی 30 کوشنز کا جو ٹیس سریز ہے وہ چلے گا اور بیہار کرمچاری چاہنائیو کا ٹیس سریز بھی چلے گا آپ کو وہ بھی دکھائی دے گا چونکہ بی بی سی کے آدھکتر شادر بی سی سی کے اگزام میں بھی بیٹھ رہے ہیں تو یار ہی آپ کی رہنی چاہیے ریویزن ہوتا رہنا چاہیے چلیے آج کے اس دس ٹاپکس میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے آپ کو ریگولر یہ ملے گا کسی دن آلٹرنیٹ ڈے پہ سمبھا ہوگا تو ڈیلی نہیں تو کسی دن آلٹرنیٹ ڈے پہ بھی ملے گا لیکن یہ ریگولر آپ کو ملے گا آپ اسے کریں امید ہے اس کا بڑا لاب آپ کو ملے گا دس یہ ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک جیوگرافی سے سمباندیت ہے دراصل جیوگرافی میں آپ کو بس یہ ایک یا ڈیڑھ پیج یہ آدھے پیج کے ٹاپکس ہیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے کور ہوں گے لیکن اگر دس ٹاپکس ٹیلی اپ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بڑی پلپ دی ہوگی پہلا ٹاپک جیوگرافی سے ہے یہ دراصل اتری اور دکشنی گولارت میں سب سے چھوٹے سب سے بڑے دن یا پھر کون سے دن اتری اور دکشنی گولارت میں برابر آدھے آدھے دن یعنی ایکوال لینگت کے ہوتے ہیں یہ سنکرانتی ہے یعنی سولسٹس یعنی اتری اور دکشنی گولارت میں کس دن سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا ہوتا ہے ساتھ ہی ایکوینوکس ہے یعنی ویشو یہ دو ٹاپکس چھوٹی چھوٹی ٹاپکس ہیں جیوگرافی کے ایک ہی ساتھ یہ آپ کو پیج نمبر بھی دی جا رہے ہیں آپ کو لوسینٹ کا مطلب لکھا ہوا ہوگا کرون کا مطلب سی ڈائش پیج نمبر دیا ہوا ہوگا تو یہ آپ لوسینٹ اور کرون دونوں سے چاہیں دیکھ لیں اگر کسی کے پاس کیوال ایک ہے تو اس سے آپ دیکھ لیں پیج نمبر ہم دونوں کے آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کو کرنا ہے سولسٹس یعنی سنکرانتی آپ کو اتری گولارت میں کون سا دن بڑا ہوگا دکشنی گولارت میں کون سا دن چھوٹا یا بڑا ہوگا یا پھر اتری اور دکشنی گولارت میں کون سا دن برابر کا ہوگا جسے ایکوینوکس کہتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا ہے دیکھیں اس سے کنسرننگ آپ کو کوشنز بھی ہم دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بپس سی میں پرشن کے روپ میں کس روپ میں دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر آیا ہوا ہے پرشن کے دکشنی گولارت میں سب سے بڑا دن کس دن ہوتا ہے یہ اسی ٹاپک سے سمبندیت ہے تو اس ٹاپک کو آپ کریں آپ کے کوشنز اور بھی اس طرح سے آ سکتے ہیں تب یہ پرشن آپ کے بن جائیں گے دوسرا ٹاپک دیکھیں جیوگرفی کا ہی ہے بھارت کی جلوائیو کلائمیٹ پہ ہے یہاں پہ آپ کو پیج نمبر دونوں ہی بکس کے دے دیے جارہے ہیں ماتر ایک سے ڈیڑ پیج کا یہ ٹاپک ہے اسے سماندیت دیکھیں ایک پرشن بپسی میں آیا تھا اسے آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ کس طرح کے کوشنز دیکھتے ہیں جلوائیو پر آپ کو ایسے پرشن آگے بھی دیکھتے رہیں گے تو یہ آپ کا کلائمیٹ پر یہ ٹاپک جیوگرفی کا اگین تیسرا ٹاپک دیکھیں پرستاونہ ہے یعنی پریامبل یہ بھی اس سے ریلیٹڈ جو کوشنز آہ ہیں وہ پہلے آپ دیکھ لیں یہ اس طرح کے پرشن دیکھیں رگولر برابر ایک کے بعد دوسرے ایسے پرستاونہ پر اس طرح کے پرشن دیکھ جاتے ہیں آپ کو یہ ٹاپک کرنا ہے پیج نمبر کرون اور لو سنٹ کے یہاں پہ دیے جا رہے ہیں یعنی میرر آف دہ کنسٹیوشن پریامبل آپ کو پرستاونہ کرنا ہے تیسرا چوتھا یہ ایکانومی میں آپ کو ویتی سانستان فائنانشل انسٹیوشنز کرنے ہیں یعنی آئی سی آئی ایکزیم بینک ایل آئی سی آئی ڈی بی آئی جو اتنی طرح کے بینکنگ ہیں ان کا ان کے اسطاپنا کس برش ہوئی یہ میچنگ میں دیکھئے ایکزام میں آیا ہوا ہے آپ کو اس کے میچنگ کرنے ہیں آپ کو ان کے سال دھیان میں رکھنے چاہیے اس سے ریلیٹیڈ ایک کوشن برابر دیکھ جاتا ہے تو یہ فائنانشل اسٹیٹیوشن آپ کو کرنے ہیں مہت ایک پیج کا ہے بہت چھوٹا ہے آٹھ دس یہ بینک ہیں جو سال ان کے کون سے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو دیکھنا ہے دوسرا ہے ہسٹری میں دیکھئے پانچمہ ٹاپک ویدیشیوں کے ویورن سروت سورسز یعنی اتحاس کو ہم جو سمجھتے ہیں کن کے دورہ تو یہ سورسز جو ہیں دیشی ویدیشی اتخانہ نہیں یہاں پر ہم آپ کو کیول ویدیشی سورس یعنی فورن جو سورسز ہیں انڈین ہسٹری کو سمجھنے میں جو فورن سورسز ہیں وہ آپ کو سمجھنے ہیں تو دیکھیں یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے پیج نمبر بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ اسے اچھے سے سکت کر لیں کوئی دکت نہیں آئے گی چائنیز رومن یہ سب جو ویدیشی آئے کس طرح سے بھارت میں انہوں نے کب آئے وہ انہوں نے اپنا چھوڑا اس پر کوششنز آتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوششنز بھی دکھ رہے ہیں چھٹا ہے آپ کا جنگنہ دو ہزار گیارہ پر سنسس سے کوششن لگاتار دکھتے ہیں برابر یہ آپ کو کرتے رہنا ہے لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ کون سا ٹاپک اس سے پڑھیں کہاں سے یاد کریں کیا یاد کریں یہاں پر آپ کو ہم اسی اسٹی یعنی انوسوچت جاتی اور جن جاتی ٹاپک دے رہے ہیں دو ہزارے گیارے کی جنگنہ میں بھارت میں ان کا پرسنٹیج کیا ہے کس راج میں یہ میکسیمم ہے یہاں پر آپ کو ہم پیج نمبر کے ساتھ بتا رہے ہیں یہ ٹاپک آپ کو کرنا ہے اب آئیے سائنس کا سیونتھ نمبر ٹاپک درشتی دوش یعنی ہیومن آئیس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ ٹاپک کرنا ہے جس میں نکڑ درشتی دوش دور درشتی دوش یہ سب مایوپیا ہائپر میٹوپیا اسٹیگمیٹیزم یہ سب آپ کو کرنا ہے یہ آنکھ میں کس طرح کی ستھی اتمن ہوتی ہے تو یہ دوش آیاتا ہے اور کس طرح کا ہم میرر یعنی لینس یوز کرتے ہیں میرر نہیں یہاں پر لینس ہوگا تو لینس آپ کو کس طرح یوز کرنے ہیں یہ ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں یہ آپ کو کرنا ہے پیج نمبر آپ کو یہاں پہ دیے جا رہے ہیں آٹھوہ یہ مستش یہاں پہ بائیلوجی کا پھر ہے آٹھوہ ٹاپک برین کرنا ہے آپ کو برین پر ہم نے ایک بڑا ٹاپک دے دیا ہے برین پر ایک پورا اپیسوڈ ہم نے کیا ہے آپ کو اگر ہمارا اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا سائنس پہ تو برین پر ہم نے ایک پورا ٹاپک پورا اپیسوڈ کیا ہے یہاں پہ آپ کو ہم برین پر لازٹ میں ہر اپیسوڈ کے لازٹ میں انڈ سکرین ہم چھوڑ جاتے ہیں جس میں چار اپیسوڈ کے لنک ہوتے ہیں جسے انڈ سکرین کہتے ہیں لازٹ میں یہ سکرین دیکھے گا اسے ٹچ کریں گے وہ اپیسوڈ کھل جائے گا تو یہاں پر جو برین پر ہم نے ٹاپک بنایا تھا اس کا انڈ سکرین ہم لاسٹ میں اسی ویڈیو کے دوران لاسٹ میں آپ دیکھ جائے گا چار اپیسوڈ دیکھ جائیں گے وہاں پر مستش یعنی برین والا ٹاپک بھی آپ کو ڈال دے رہے ہیں آپ اسے ٹچ کر چاہیں تو ڈیٹیلز میں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیں تو آپ بکس میں جوالا نیرو سٹیڈیم کینن سٹیڈیم یہ سب کہاں ہیں ان کے بارے میں جی کے روپ میں آپ کو جان چاہیے یہ سس دونوں میں آپ کو کام آئے گا اور دس وان آخری پرشن بیہار سے ریلیٹیٹ ٹاپک ہم نے ڈالا ہے ہر بار ہم لوگ کریں گے بیہار کا سپیشل ہے کرون کی آتی ہے وہ آپ کو رکھنا چاہیے ایک اور بیہار سے ریلیٹیٹ کیول بیہار کے لیے کرون کی سپیشل بیہار کر کے آتی ہے بیہار ایک پریشہ وہ آپ لے لیں الگ سے یہاں پر آپ کو اسی بک سے ہم نے یا آپ کے پاس پڑھ ہے یا کرنا ہے ہم لوگ اسے ریگولر کریں گے پلس ایک نوٹ آپ کو ہم چھوڑ جا رہے یہ نوٹ کیا ہے آپ کو ہر دن بی پی سی کے پچھلے سال کے دس کوششن کو دیکھنا ہے آپ صرف کوششن کو دیکھیں گے دیلی دس کوششن جو بی پی سی میں آئے ہوئے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ بی پی سی کے اگزام کا پی کیا ہے اگر آپ پی سی 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 دیلی آپ کو دس کوششن بی پی سی کے دیکھنے ہیں اگر آپ کو کہیں پر کوئی دکھت آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ دیں اس کے ریمیڈیل کلاسز بھی چلیں گے ساتھی ہمارے الگ سی ٹاپک والے جو کلاسز ہیں اپیسوڈ ہیں وہ بھی آتے رہیں گے اور تیس کوششن کا ٹیس سی ملے گا تو یہ سب آپ کریں امید ہے کہ اس کا بڑا لاب ملے گا بہت سارے سٹوئنٹ پوچھتے اور اس کے پیجز یہاں پہ ہم نے دے دیا ہیں پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور کوئی دکھت ہو تو کمنٹ کریں نہیں پر آپ سے ویدہ لیں گے اگر آپ کو کوئی بھی دکھت ہو بے دھڑک آپ اپنے کمنٹ دیں آپ سے یہی پہ اجازت لیں گے بی پی سی کو اس بار نکال کلنا ہے محنت لیکن کرنا پڑے گا ٹیک کیر